شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ہمار روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده والمحاجر من حجر مانہ اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان سلامتی سے ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے لوگ سلامت رہیں محفوظ رہیں وہ مسلمان یعنی مسلمان کا مطلب مسلمان کا مطلب بے ضرر ہونا ہے لوگوں کے لئے سکون کا ذریعہ بننا ہے والمحاجر اور محاجر کا مطلب ہے اللہ کی نافرمانی چھوڑنا محاجر کے ویسے معنی آتے ہیں علاقہ چھوڑنے والا دوسری جگہ ہجرت کرنے والا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ علاقہ چھوڑنا یہ اصل نہیں ہے اصل ہے اللہ کی نافرمانی چھوڑنا تو مسلمان کیلئے سلامتی ہونا ضروری ہے اور محاجر کہلانے کے لئے اللہ کی نافرمانی چھوڑنا ضروری ہے ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے اس حدیث میں بتا دیا گیا اگر ایک مسلمان ہے پکہ نمازی ہے پکہ عبادت گزار ہے لیکن اڑوز پڑوز کیلئے محلے والوں کیلئے دوستوں کیلئے ٹینشن ہے اس کا مطلب ہے اس نے اپنی اصلی پہچان نہیں بنائی اصلی پہچان نہیں بنائی اصلی پہچان بننے کیلئے سلامتی لانا اور خود دوسروں کیلئے سلامت بننا یہ ضروری ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیقات ہے